ہلو فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو می چینل ایزی ٹو کوپ اور میں ہوں آپ کا دوست ٹیپک اور آج ہم بنانے والے ہیں پایا کری چلیے شروع کرتے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو پایا کری بنانے کے لیے دوستو میں نے یہاں پہ آٹھ پایا لیے ہیں آپ چاہے تو اس کو خود بھی ساف کر سکتے ہیں یا چاہے تو اپنے بچر کو بول کے اس کو ساف کروا سکتے ہیں ان سب ہی پایا کو ایک کوکر میں ڈال دیجئے اور اب اسی میں میں وہ سلائس کی ہوئی انینز کو ملا رہا ہوں اور ساتھی ساتھ کچھ چار پنچ ہری مرز بھی ایک چمچ لال مرز پاوڈر میں نے اس کے اندر ملایا ہے اور آدھا ٹی سپون ٹرمریک پاوڈر یعنی کی ہلدی پاوڈر سواب دنسوہ نمک ملایا ہے دوستو میں نے یہاں پہ ایک ٹی سپون سارٹی یوز کیا ہے اور لبک تین سو ایمل کے قریب پانی کا استعمال کر رہا ہوں میں ان سب کو ہلکے سے لائٹلی مکس کر دیجئے اور اس کے بعد اس کا ڈھککن لگا دیجئے اور کیس چالو کر دیجئے پہلی سی ٹی آنے تک اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے اور اس کے بعد بھی آنچ دھیمی کر کے لگ بگ 10 سے 12 منٹ اس کو پکنے دیں گے اب اس کا پریشر ہم ریلیس کر لیتے ہیں اور مٹن پائے کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں ڈھککن کھولنے کے بعد میں دوستوں ہم پہلے سے چپکے ہوئے مسالے کو اس طرح سے الگ کر لیں گے اور کوکر کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اب گیس ببارہ جلائیں گے دوستوں اور اس پر ایک پڑھائی رکھ دیں گے میں نے اس میں لگ بگ دوستوں میں مل کے قریبن مسترڈ آئیل ایڈ کیا ہے اور اس کو میں اب گرم ہونے تک پکاؤں گا تیل جیزا ہی گرم ہو جائے گا ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے ملائیں گے جس میں میں ایک چمچ جیرہ دو دالچینی کے ٹکڑے ایک کالی الائچی پندرہ سے بیس کالی مرچ ایک چھوٹی جاویتری جو کی میں نے پیس لیا ہے پانچ سے چھے لاؤنگ چار سے پانچ ہری الائچی اور دو سے تین تیج پتے لیں گے اور ان سب کو ہم اس کڑائی میں ڈال دیں گے اور چٹکنے تک بھونیں گے اب اس میں دو چمچ جنجر گالک کا پیس ڈپ ملا رہے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیں اور لگ بگ دو منٹ پکا لیں اب اس میں آدھا چمچ کشمیری لال مچ پاوڈر ملائیں گے دو چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ گرم مسالہ اس کو اچھے سے ملا دیں گے اور اس مسالے کو ایک منٹ تک پکا لیں گے ایک منٹ بعد ہم اس کے اندر اُبلے ہوئی پائے ملا دیں گے اسے اچھے سے ملا لیجے دوستو کشبو تو بہت ہی شاندار آ رہی ہے اب اپنی ضرورت کے حساب سے اس میں تھوڑا سا پانی ملائیں گے ہلکا سا مکس کر دیں گے اب اسے ڈھک دیتے ہیں دوستو اور پانچ منٹ تک دھیمی آج پر پکنے دیتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں دوستو چلیے چیک کرتے ہیں کہ پائے قریب بنی ہے یا نہیں کشبو بہت ہی لا جواب ہے اور پائے قریب بن کے بھی تیار ہے دوستو اب گیس بند کر دیتے ہیں اور اس کو کم سے کم پندرہ سے پیس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں بیس منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ رنگت ہی بدل چکی ہے دوستو چلیے کام کرتے ہیں اس کو گرما گرم پوروستے ہیں تھوڑا سا گانش کرتے ہیں اس کو ہرے دھنیا کے ساتھ میں اور اب اس کو آپ انجوائی کیجئے اپنی من پسند کھمیری لوٹی اچھا باتی کے ساتھ ویڈیو پسند آئے ہو تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی